بسم اللہ الرحمن الرحیم رانوالے دنی کے ساتھ عمران خان صاحب کے لئے اور زیادہ ختم لاک ثابت ہوتا جا رہا ہے ناجکہ اب یہاں تک اتنی حد تک خبریں نکل کر آ رہے ہیں جس طرح سے آج راوال پینڈی کے اندر بینرز لگائے گئے یعنی کہ غداری کا ایک بالکل عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا دے کہ یہ شخص غدار ہے اس بینرز کے اندر عمران خان کی تصویر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویر یہ بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا کرتا ہے اور یہ جو خبر نکل کر آ رہی ہے کہ عمران خان کو لاہور زمان پارک کے اندر نظر بند کر دیا جائے نہ تو کوئی سیاست حکملی نہیں کرنے دی جائے اور نہ انہیں باہر آنے دیا جائے یہ تک خبر نکل کر آ رہی ہے اور افیشلی طور پر نیوز ہے یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ایک طرف یہاں پر آئینی بہران یہاں پر سیاسی بہران معاشی بہران یہاں پر آپ یہاں وکلا ججز سیاست دان معاشیت ٹوٹل پاکستان کے اندر ان تمام معاملات کا بیڑا غرب تو ہو چکے لیکن اب یہ جو خبر نکل کر آئی ہے کہ پاکستان کو اور زیادہ دندل کے اندر دھسانے والی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کو زمان پارک کی رہائش گاہ میں نظر بند رکھنے کی تجویز دے دی گئی حکومت کو عمران خان صاحب کو حراست ملینے کی تجویز دی گئی عمران خان صاحب کو زمان پارک میں کی رہائش گاہ میں نظر بند کیا جائے گا اور عمران خان کی نظر بندی کے دوران کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی سرگرمیات جاری رکھنے اور انٹرنیٹ پر تقریر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جبکہ نظر بندی کی حکم کے بعد عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور جس طرح سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نو فلائی آور کے ناموں کے اندر ڈالا جا رہا ہے چھ سو افراد کو پہلے ڈالا گیا ایک سو چالیس حرکان کو پھر سے ڈالا گیا عمران خان صاحب اور یہاں پر بشرا بی بی کے نام بھی ان کے اندر شامل ہے عمران خان صاحب کی تو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ باہر یہاں پر نہیں چھوڑ کر جائیں گے ان کے کوئی نہ تو باہر جیدادی ہے نہ تو کوئی پرابٹی ہے لیکن آپ بھی دیکھیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ علی زیدی نے بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے خیر بات کہہ دیا اور یہاں پر خسرو بختاور نے اور اس کے لئے میں کہوں کہ عمران اسمائیل نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا جو شخص یہ کہتا تھا کہ میرے ماں تھے کہ اوپر گولی مازرے اس وقت سے پہلے میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا جب تک عمران خان صاحب خود تحریک انصاف نہیں چھوڑ دیتے لیکن آج اس شخص تے بھی تک سیاست اور تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کو اکیلہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو آرمی ایکٹ اور یہ جو میں کہوں کہ فوجی عدالت یہ بھی گھیرہ تنگ کرتے جاری ہے تحریک انصاف کے ممبرز کی جانب اگر ایمان خان صاحب کا یہاں پر کیس آرمی ایکٹ کے ذریعے فوجی عدالت کے اندر تلایا جاتے تو پھر یہاں پر معاملات اور زیادہ بھی گمگیر ہو سکتے رازی رحمی جو آجو لیگ کمیشن تھا وہ بھی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد اب وہ رک چکا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج اپنے عدالت کے اندر کافی زیادہ برم نظارے اٹانی جنرل کے اوپر بھی یہاں پر برم ہوئے اور خاص طور تو یہ جو آبز زبیری صاحب تھے سپریم کورٹ بارک کونسل کے صدر ان کے وکیل شویب شیخ کی اوپر بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ میڈیا ٹاکس کی اوپر بیٹھ کر ہماری اوپر تو تنقید کرتے ہیں لیکن آج یہاں پر آئی ہی نہیں اس آرڈیو لیگس کمیشن کی جو آج یہاں پر ایک سماعت تھی چاہے وہ یہاں پر منسوک ہوگی لیکن پیش ہونا چاہیے تھا یہاں پر جسٹس قاضی فیضی صاحب کی طرف سے یہ کہنے کہ جی وہ آئی ہی نہیں سپریم کورٹ کے سینٹر جج کا جسٹس قاضی فیضی صاحب کی سربرائی میں تین رکنی کمیشن نے آج سماعت کی اور جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ ہم کمیشن کی مزید کروائی نہیں کر رہے آج کی کاروائی کا حکم نامہ جاری کریں گے اور یہ کاروائی روک چکی رک چکی اور اس کے بعد جو سامان دیا گیا تھا حکمت کی طرف سے جو کمپیوٹرز تھے پرنٹرز تھے کیمرے تھے کہ اس تحقیقات کے اندر یہ مدد کریں گے اس مجودہ کمیشن کی تو وہ بیاد سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے سامان پاس فیڈل گورننٹ کو بھیج دیا گیا اور یہاں پر یہ کاروائی مکمل طور پر ابھی تو فیلحال کے لئے رک چکی اور جب اس کے اگلی سماعت تکر بنی کتیس تاریخ ہوئے تو پھر اس ماملے کے اندر شاید کوئی پیش رفت آپ کو دکھائی دیں گی پل ملا کر سیچویشن حالات معاملات امنہ خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش اگر میں کہوں کہ گھیرا گھیرا تنگ کر دیا گیا یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹس ہے علی زیدی جس طرح سے علی زیدی نے چھوڑا یعنی کہ ایک شخص میں یہ حیران ہوں کہ جس کی ایک فوٹیج موجود تھی کہ میرے ماتھے پہ گولی مار دے میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا اس شخص نے یہاں پر چھوڑ دی اب اگر میں بات کروں کہ اہم پوائنٹس کی اوپر اگر شاہ محمود قریشی اور پریز الہائی صاحب یہاں پر دو بڑے سینر میمبرز بچ چکے تحریک انصاف کے اندر اگر یہ دو ستون گرتے ہیں تحریک انصاف کی عمارت کے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کا ملکہ صاحب کی گرد اور زیادہ گھیرا تنگ ہو جائے گا اور یہ بھی خبر نکل کر آ رہے گی جب پرویز الہائی کی اوپر بہت زیادہ دبا ہو اور پریشار ہے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں لیکن پرویز الہائی صاحب پولیس افسران کے ہاتھوں میں ہی نہیں آ رہے ہیں آنے والے دن کے ساتھ پولیس افسران بھی تھک چکے ہیں انہیں ڈھونڈ دونڈ کر لیکن پرویز الہائی صاحب تحال دب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ نہیں مل سکے یہ ایک ابھی تک لئے اہم ڈیویلپنٹس تین سارے معاملات پر آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمیٹس کے اندر ضرور گا کریں تب تک لئے جی شکریہ